ہلو فرنس جی جی کرک سپورٹ سناپ کا سواگت ہے بات کریں گے یہاں پر باربادوس رویلز ورسیز گوینا میں جنواری ایس کے میچ کی تو یہاں پر دوستو میں گرینڈ لیگ کی ٹیم منانے والا ہوں بہت اچھی ٹیم مناؤں گا دوستو تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرتے ہوئے پوری ویڈیو دوستو آرام سے دیکھنا یہاں پر ایک ایک پلیئر کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں دوستو تو آرام سے دیکھنا بہت اچھی ٹیم منانے والا ہوں کہ اس پرکار سے ٹیم مناؤں رہا ہوں تو ویکیٹ کیپنگ سیکشن سے شروعات کرتے ہیں دوستو یہاں پر نکولاس پورن نے دوستو چھے نمبر پر بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں ہر میچ میں کچھ نہ کچھ رن بنا کے جا رہے ہیں جتنا بھی موقع مل رہا ہے دوستو تیج گتی سے رن بنا رہے ہیں ہر میچ میں ڈریم ٹیم میں دیکھ سکتے ہو ایک تالیس رن بھی بنایا ہے دوستو انہوں نے اور دوستو یہاں پر ٹیچ ایک سٹمپنگ بھی کی ہے دوستو تو ویکیٹ کیپنگ سے بھی ہمیں پوائنٹ دل آ رہے ہیں تو دوستو یہ ریکوڈ بھی آپ کو دیکھنے چاہیے ٹیم بنانے سے پہلے تو یہاں سے ہم نکولاس پورن کو لے رہا ہوں دوستو میں اور دوستو ماجم خان اور سائی اوپ میں سے کسی ایک پلیئر کے ساتھ جا رہا ہوں میں یہاں سے سائی اوپ کے ساتھ جاؤں پر دوستو ان کو لینا چاہیے میں ڈریم ٹیم میں سامیل ہونے والے پلیئر ہیں دوستو دوستو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اسی پلیئر کو لے جو ابڑ توڑ رن بنا دیں کی اردس تک بنا دے گا یہ سے تک نہیں بنا دے گا یہ وہ دوستو اس پلیئر کو بھی دیکھنا چاہیے جو بیس سے تیس رن بنا کے جا رہا ہے یا ایک آدھا کیسے لے لیتا تو کیونکہ دوستو ہمیں گرینڈ لگ جیتنے تو گیارہ پلیئر جیتا ہوں ایک یا دو پلیئر تو دوستو گیارہ میں سے دس پلیئر تو ہمیں آرے پاس ایسے ہونے چاہیے جو ڈریم ٹیم میں سامیل ہوں اور کپٹن وہ اس کپٹن اچھے ہوں تو دوستو بیٹنگ سیکشن سے سروعت کر لیتے ہیں ابھی دوستو ایتمایر ہیں ابھی ٹھیک ٹھا کھیلیں دوستو اس پلیئر کو لے کے چلنا چاہیے یہاں سے ایتمایر کو میں لے رہا ہوں دوستو اس میچ میں مجھے لگ رہا ہے ایتمایر چلیں گے دوستو کم سے کم اردس تک تو لگا کے جائیں گے دوستو یہاں پر تو میں ایتمایر کو لے کے چل رہا ہوں دوستو یہاں سے گلین فلیپس اور چالس میں سے ایک پلیئر کو لینا دوستو یہاں پر میں یہاں پر گلین فلیپس کے ساتھ جا رہا ہوں دوستو یہاں پر فلیپس مجھے لگ رہا ہے اس میچ میں ٹھیک ٹھاک رن کر جائیں گے تو یہاں پر فلیپس رن سکور کر سکتے ہیں یہاں پر تو ہم فلپس کے ساتھ جا سکتا ہوں دوستو اگر اس میچ میں سویب ملک کھیلتے ہیں تو دوستو آپ اس میچ میں چانس لے سکتے ہو باقی بلپول آؤٹ آف ہوم نظر آ رہے ہیں یہاں پر سویب ملک آپ دیکھ سکتے ہو ان کا دوستو پچھلے جیتنے چھے میچ کھیلے ہیں بلکل بھی رن نہیں بنا رہے ہیں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو بلکل دوستو نل ہیں دوستو ایک دس کا سکور کروش نہیں کیا جا رہا ہے اس پلیئر سے دوستو باقی دوستو ابھی دیکھ سکتے ہو ان کی آؤٹ آف ہوم کی وجہ سے یہاں پر پاکستان نے بھی ان کو نکال دیا آٹی ٹونٹی سکورڈ سے یہاں پر تو سویب ملک کے اوپر اگر کھیلتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایکسپیرینسٹ کھلا رہی ہیں دوستو تو چل سکتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دوستو بندے میں ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے دوستو بہت گجب کے بھلے آ جائے یہاں پر تو دوستو اگر پلیئنگ لین میں رہتے ہو اور اگر آپ ملٹیپل نمبر آف ٹیم مناتے ہو تو اس پلیئر کو کچھ ٹیم میں آپ لے کے چلنا دوستو یہ آپ کو ویننگ کروا سکتے ہیں یہاں پر تو دوستو میں ابھی سکپ کر رہا ہوں یہاں پر سویب ملک کو میں مین ٹیم کی بات کر رہا ہوں وہاں سے میں سویب ملک کو میں نہیں لے رہا میں چانس نہیں لینا چاہتا یہاں سے دوستو کائل امارس دوستو یہاں پر پلنگ لے ان میں نہیں مل رہا ہوں میں اگر دوستو سامیل ہوتے ہیں تو آپ چانس لے سکتے ہو دوستو ابھی ان کو ڈروپ کر رکھا ہے یہاں پر سمیت پٹیل کی بات کریں دوستو پہلے میچ میں اچھا کہ لیتے ہیں اردس تک بنایا تھا دوسرے میچ میں نہیں چلے تھے اتنی کنسیسٹنسی اس لڑی کے ساتھ ہے نہیں دوستو اور دوستو سائی اوپ کی طرح ہی ملتے ہیں تو زیادہ تیزگتی سے بھی رن نہیں ملنے والے ہیں اس پلیئر سے دوستو دوستو یہاں پر آپ امراض کو لے کے چلو امراض دوٹوں کی اوپننگ میں آئیں گے اور سائد دو اور ہر میچ میں ڈال رہے ہیں تو نکال سکتے ہیں اور پچھلے میچ میں آپ نے ان کی ننکس کے دیکھی تھی ساندھار ستک لگایا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک سو پچپن پوائنٹ لے کے ٹوپ میں رہتے ہیں دوستو یہاں پر ایک سو پانچ رن بنائے والراؤنڈر میں دیکھ سکتے ہو آپ دوستو یہاں پر اپ ہی جائیں اوپننگ کر رہے ہیں دوستو اور وکتے بھی نکال سکتے ہیں ایک میچ میں تین ویگٹ بھی نکال سکتے ہیں دوستو اور کر رہے ہیں لگ بگر میچ میں پوری بولنگ کر رہے ہیں دوستو تو ان کو ڈروپ کرنا تھوڑا رسکے ہو جائے گا یہاں پر پیچھلے دو میچوں میں نہیں چلے ہیں تو آج چل سکتے ہیں دوستو کنسیسٹنٹ پرفورمنس ان کے رہتی ہے اگر دو میچ میں نہیں چلتے ہیں تو لگ بگ ان کیاوری جیئے کی تیسرے میچ میں ٹھک تھاگرن بھی کر جاتے ہیں یا پھر وکٹ لیں گے دوستو یہاں پر تو دوستو ہمیں ان کو ڈروپ نہیں کرنا چاہیے یہاں سے دوستو مجھے لگ رہا آج کے میچ میں جیسے نولڈر پرفورم کرنے والے ہیں دو وکٹ نکال کے دے سکتے ہیں دوستو اور بیس سے بھی بھی رہے میں چاہیے میں رہنا ہوں تابعہے یہاں سے بات کریں میں اور پلیئر کی دوستو یہاں پر رائپر ہیں اور دین سمیت ہیں دوستو آپس سمیت کے ساتھ بھی ایک ویکٹ سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کہувا کہ مجھے لگ رہے ہیں باقی دوستو یہاں پر کبھی کبھی یہ دو دو تین تین ویکٹ نکال دیتہا ایک اتنی consistency ان کی نہیں رہتی ہیں پچھلے میں جنہوں نے بائیس رن بنائے تھی لیکن وکیٹ نہیں ملا تھا اس سے پچھلے میں انہوں نے دو وکیٹ نکال لیے تھے پھر نہیں چلے تھے اس سے پچھلے میں دوستو انہوں نے تین وکیٹ نکال لی تھی بولنگ سیکشن کی طرف پہلے دوستو یہاں پر افیج اور اولڈر کو میں نے لے لیا بولنگ سیکشن کی طرف آتے ہیں یہاں پر عمران طائر پچھلے سیکشن کیا تھا دوستو یہاں پر تو یہاں پر عمران طائر کو لے کے چلنا چاہیے چیمپین گیند بازیں دوستو چلنے والے ہیں اس میچ میں بھی وکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم عمران طائر کو بھی لیتے ہیں یہاں سے بات کریں رومیو شیفرڈ کی تو دوستو ار میچ میں وکٹے نکال رہے ہیں دوستو کپٹن ووش کپٹن آپ جا سکتا ہو اس میچ میں بھی پورے پورے چانچیز ہیں دو وکیٹ تو نکال لی بھی دیں گے دوستو یہاں پہ رومیو شیفرڈ پچھلے سیشن میں بھی گزب کی گیند بازی کی تھی اور یا ہی سیشن میں بھی بھی دوستو کافی کنٹینیو differenti سے گیند بازی کرے ہیں دوستو کافی اچھے گیند بازے ہیں صابیت ہوئی ہیں ابھی تک Aberdeel Шwenز کو لے رہا ہوں دوستو یہاں سے دوستوarin کو بھی لے کے چلنا ہے دوستو دونو دو میچ کے لے دونوں میں اچھی گیند بازی کہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو دوستو ڈیارہ رن بھی منائے تھے دوستو تو لگ اچھے پلیئر نکال رہے ہیں دوستو وکیٹ ٹکن گیندواز ہیں یہاں سے دوستو میں ایک پلیئر کے اوپر چانس لے رہا ہوں میں اس میں مجھے لگ رہا ہوسانے تھوماس وکیٹ چٹکا دیں گے باقی ان کی فرم دیکھ سکتے ہو پہلے دو میچوں میں چلے تھے یہاں پر پہلے میچ میں چلے پھر ایک وکیٹ لیا پھر یہاں پر ایک میچ میں بھی وکیٹیں نہیں ملا دوستو ان کو باقی مجھے لگ رہا ہے آج کے میچ میں وکیٹ نکال سکتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس تین گیندواز پورے ہو چکے اگر آپ جانا چاہو تو یہاں پر تھوماس کے ساتھ جا سکتے ہو اگر اوشانے تھوماس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہو دوستو آپ لینٹٹ کے ساتھ جا سکتے ہو دوستو آپ کنفیوز نہ مت ہونا اگر یہاں پر جو سو ابھی سب کھیل لیتے ہیں تو جو سو ابھی سب کے ساتھ آپ جانا آرام سے دوستو ایک میچی کھیلائی انہوں نے اگر پننگ لے ان میں آج واپسی کر جاتے ہیں دوستو تو ان کو لے کے چلنا آپ کو تین وکیٹ لیے تھے اٹھارہ رنے بنائے تھے یہاں سے بات کریں دوستو والس کی تو دوستو اگر والس کھیلتے ہیں تو دوستو میں بیشوا یہاں دوستو جو سب بیشوا بیشب اور ینگ سے پہلے دوستو میں والس کو لینا پسند کروں گا اور کیپٹن وہ اس کیپٹن وہ اس کیپٹن میں دوستو والس کو بنا سکتا ہوں والس اچھی گیند بازیں ہیں دوستو یہاں پر وکٹن نکال سکتے ہیں گچھوں میں وکٹ نکالتے ہیں تو پھر آپ والس کے ساتھ جا سکتے ہو یا پھر اگر سویب ملک نے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ سویب ملک تو سور یہاں پر گوینا سے کھیل رہے ہیں دوستو باقی دوستو یہاں پر سمیت دوستو کھلانے والے پلائے کے لیکن اچھے پلائے کو GIRوں بھی کھلا نہیں رہے ہیں باربیڈوس رویلز تو آسانی تھوماس کے ساتھ تو جائیں گے دوستو یہاں پر تو میں یہاں پر رائی پر کی بیدہ ہے اوسانی تھوماس کے ساتھ جا رہا ہوں دوستو کپٹن وویس کپٹن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دوستو کپٹن وویس کپٹن پسلے مچ کے ساتھ تک بھی رہت چندر پول امراض اپسن میں یہاں پر احتمائے رہے ہیں دوستو کپٹن وویس کپٹن کو تو ہمیں لینا چاہیے اس پلیئر کو دوستو آج کے میچ میں چل سکتے ہیں میں دوستو یہاں پر وہ اس کپٹن جا رہا ہوں گلین فلیپس کے اوپر آپ چاہ سے لے کے دیکھ سکتے ہو دوستو گرینڈ لیگ میں گلین فلیپس بھی دوستو جب چلتے ہیں تو ایک اچھا سکور بنا کے جاتے ہیں دوستو بڑی بے اردس تک لگاتے ہیں سترہ سیرن بناتے ہیں ویپر گلین فلیپس کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ ہیج کے اوپر جا سکتے ہو دوستو یہاں پر ان کا سیلیکشن پرتی سے تبھی دیکھ سکتے ہو اسی وجہ سے اوپن کریں گے اور گیند بازی پوری کر رہے ہیں اور پر فرم بھی کیا اس ٹورنمنٹ بھی تو یہاں سے آپ جا سکتے ہو رومیو شفرڈ اپسن میں امران تائر ہیں جیسن اولڈر ہے میں آپ پر جیسن اولڈر کے ساتھ جا رہا ہوں آپ جس کے ساتھ جانا چاہو جو سو جا سکتے ہو آپ پھر ہی ہو کپٹن وویس کپٹن کے لئے دوستو یہاں پر تو یہ ٹیم بنی ہے جو سیلیکشن ہوا ہے دوستو پلیئر کا وہ بہت اچھا رہا ہے دوستو نا کریڈٹیس ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو پلیئر ہے دوستو یہ آپ کو گرینڈ لیگ نکال کے دے سکتے ہیں کپٹن وویس کپٹن آپ اپنے حساب سے رکھ لینا دوستو اس ٹیم کو ٹرائی کرنا گرینڈ لیگ میں گرینڈ لیگ سے آپ دوستو جیت سکتے ہو فیسٹ رنگ بھی آ سکتی ہے اور دوستو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو ہم ایسے ہی آپ کو گرینڈ لیگ کی ٹیم دیتے رہیں گے یہاں پر دوستو ہم ٹیلی گرام کے اوپر بھی ہیں ٹیلی گرام پر جیجی کرک سپورٹس نام سے چینل ہے تو وہاں سے بھی جوائن ہو جاؤ دوستو اگر کوئی میچ میں دوستو کچھ چینجیز ہوتا ہے تو دوستو ہم ٹیلی گرام پر ضرور اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ٹیم میچ سے ٹھیک پہلے دوستو ہم فائنل ٹیم بھی وہاں پر ڈال رہے ہیں دوستو تو دوستو پلیز ٹیلی گرام چینل پر جوائن ہو جاؤ اور ہمارے چینل کو کر لو سبسکرائب دھنیواد جائے ہند بنے رہے جی جی سپورٹس کے ساتھ